اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹرومر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایپی پروڈکشن کارز آج اس ٹوپی کو پر ہم لگوات کرنے والے ہیں وہ ہے وقتان میں نائی آنے والی ایم جی کی گاڑی آج آپ کو ہوتا ہوں گے یہ کس ٹائپ کی گاڑی ہے اس کی کیا قیمت ہے اس میں کیا فیچرز پائے جاتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی کوششنز ہیں ان کے آنسرز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گے تو ویڈیو آپ نے دن سے اسکیپ نہیں کرنی اگر اس چینل پر نئے ہیں آپ لوگ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی اس طرح کے نئے اپ ڈیٹ یا کسی گاڑی کا ایک ریوی آئے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کا اپنے ٹاپک کی طرف جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مارکٹ میں ایم جی کی نئے گاڑی جہاں تک اس گاڑی کی بات کر لیجئے تو مارکٹ میں آپ کو ایم جی کی فیلال دو گاڑیاں مل جاتی ہیں جن میں ایم جی ایچ ایس اور ایم جی زی ایس شامل ہیں جہاں تک نئے آنے والی گاڑی کی بات کر لیجئے تو یہ زی ایس کا یہ ایک الیکٹرک ویریانٹ ہے جس کا نام ہے ایم جی زی ایس ای وی اگر مارکٹ میں دیگر ای وی گاڑیوں کی بات کر لیجئے تو یہاں تو آپ کو اوڈی کی ایٹرون ملتی ہے یہاں آپ کو بی ای ام ڈا ویو کے زنگ مل جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسيف ہیں زی اے ای وی کی جانا تک بات کر لیجے تو یہ اپنے سیگمنٹ میں یعنی کہ ای وی کے سیگمنٹ میں سب سے سستی گاڑی ہے جس کی پرائز ہے سکسٹی ایٹ لیکھ فیفٹی تھاؤزن یہ اپنے سیگمنٹ میں تو بہت زیادہ سستی گاڑی ہے لیکن اگر اس کی جرنل ایک پرائز دیکھ لی جائے تو ستر لاکھ ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کافی زیادہ ایکسپینسیو گاڑی بن جاتی ہے اس کی لوکس اور انٹیریر آپ کو زیادہ دن میں جو میجر ڈیفرینس ہے وہی ہے کہ زیادہ آپ کو پیٹرول انجن کے اندر مل جاتی ہے جبکہ آپ کو ای وی کے اندر آپ کو بیٹری مل جاتی ہے جو اس کے اندر آپ کو بیٹری مل رہی ہے وہ تقریباً مل رہی ہے 44 کلو وارٹ کی جو کہ تقریباً آپ کو 140 ہورس پاور پروڈیوس کر کے دے دیتی ہے اور اس بیٹری سے آپ کو تقریباً 353 نیوٹر میٹر بھی مل جائے گا گاڑی کے اندر تک لوکس کی بات کرلی جو تو یہاں پہ بھی آپ کو ڈی آر ایلز اور اس طرح کی آپشنز مل جاتی ہیں کیونکہ سیم ہی آپ کو زیادہ ایسی مل رہی ہے فرنٹ میں بھی آپ کو گلیکسی سٹائل کیس کی گرین مل جاتی ہے جس کے اندر جو ایم جی کا بیج ہے اسی کے نیچے اس کی چارجنگ ڈاگ ہے سوکیٹ ہے اور یہاں سے آپ لوگ اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں گاڑی کے انٹیئر وغیرہ کی بات کر لیجئے تو یہاں پہ آپ کو کیلے سینٹی اور اس طرح کی آپشن مل رہے ہیں گاڑی کے انٹیئر آپ کو گریے تھیم کے اندر مل جائے گا اس گاڑی کے تقریباً ایم جی نے 400 یونٹس پاکستان میں مگوائے ہیں اب ٹائم کے ساتھ پتا چلتے ہیں کہ اس کو بھی کیا ایچ ایس جائے تھا ایک اچھا ویلکم ملتے اور ایک اتنا پوزیٹیو رسپونس ملتے یا نہیں ملتا میرے خیال میں ستر لاکھ کی گاڑی اور اس سیگمٹ کی گاڑی بہت زیادہ ایکسپینسیب ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں ایوی جیسی گاڑیوں کو چلنے کے لیے کم سے کم دس سے پندرہ سال لگیں گے کیونکہ ستر لاکھ کی گاڑی لے کے بھی آپ اگر لانگ روٹ میں نہ جا سکیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے ستر لاکھ روپے جسٹیفائی کرتی ہیں آپ کے اس بارے میں کیا خیال انشاء کامنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ